بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب پھڑے جان گے اور سب کا اتصاب ہوگا اور ضرورت بھی اسی چیز کی تھی کہ تمام لوگوں کا اتصاب ہونا چاہیے وہ سیاستدان ہوں وہ جج ہوں وہ وکیل ہوں وہ جنرل ہوں وہ سرکاری افسر ہوں سب لوگوں کا اتصاب ہونا چاہیے تب ہی چیزیں ٹھیک ہو سکیں گی اور ان کی اس سمت میں ابتدا ہو گئی ہے ابتدا کیسے ہوئی ہے لوگوں کے بیانات آتے رہے سیاسی پارٹیوں نے یہ بات کی لیکن کل کا ایک بڑا اہم واقعہ جو جنرل امجر شریب صاحب کی گرفتاری ہے اچھا میں کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا لیکن اصل معاملہ کیا ہے جنرل امجر شریب صاحب وہ جنرل ہیں جو افواج پاکستان کے ترجمان کے طور پر جن لوگوں کو ڈیزنیٹ کیا گیا کہ یہ ہماری ترجمانی کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک گروپ میں شامل تھے اور انہوں نے گزشتہ دور حکومت میں اس وقت کی اپوزیشن اور جو آج کی حکومت ہے ان کے خلاف جو زہر اگل سکتے تھے اگلا بیلا خوف و خطر اور جیسے وہ چاہتے تھے کر سکتے تھے وہ ڈیکلیر تو دفاعی تجزیہ نگار ہوئے تھے لیکن انہوں نے سیاست کے میدان میں خوب گھوڑے دڑھائے اور وہ جو ایک دور چل رہا تھا نفرت پھیلانے کا سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں سب برے ہیں ایک خاص گروپ کے علاوہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے علاوہ اور وہ چلتا رہا پھر وقت تبدیل ہو گیا وقت تبدیل ہوا تو عمران خان صاحب کے بھی اعتصاب کی باری آئی ہے لیکن جنرل امجد شویب صاحب جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ٹریک صرف اس طرح سے تبدیل کیا کہ خان صاحب کی حمایت رکھتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے انہوں نے فوج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلنا تھا ان کی پیشی ہوئیں ان کو بلایا گیا انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے اور وہ اپنے ڈگر پر چلتے رہے تو اس کا پھر نتیجہ نکلنا تھا لیکن ہو یہ رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات دیئے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ایک ادارہ تو کلیر ہو گیا ہے یعنی فوج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اے پلیٹیکل ہو گئے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں دوسرے ادارے سے کچھ حمایت جاری ہے سیاسی حمایت مطلب پلیٹیکل پارٹی کی سیاسی حمایت اداروں سے نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے اپنے کام کرنا چاہیے ہونے تو پھر اس کے بعد مریم بی بی نے بیان دیا جب ادلیہ کے حوالے سے بڑا سخت بیان دیا انہوں نے تو دو ججوں کے نام لے کر کہے اور پھر کل بلاول بھوٹو نے دوبارہ جب بات کی انہوں نے کہا کہ ادلیہ کا بھی اعتصاب ہوگا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم ہوگی اور پارلیمنٹ کے انڈر لے کر آئیں گے دوسرا انہوں نے بڑا کلیر کٹ کہا کہ جو سندھ کا وزیراعظم تھا اس کو تو پھانسی ہو گئی اور جو پنجاب کا وزیراعظم ڈکلیر کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو کہ ان کے لیے عدالت بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہے کہ وہ پیشی پر بھی نہ آئیں تو یہ جو تفریق ہے یہ جو امتیازی سلوک ہے یہ ختم ہونا چاہیے آچھا یہ چیزیں ہوں گی کیسے پارلیمنٹ کے زمین صرف پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جہاں پر ایک فریمورک ہونا چاہیے جہاں پر کام ہونا چاہیے جہاں پر سب کا اعتصاب ہونا چاہیے آچھا اس میں بھی وہ کوئی سو فیصد درست نہیں ہوگا اس میں غلطی کا بھی امکان ہے لیکن اس میں درستگی کا بھی امکان ہے اس کو کبھی نہ کبھی درست کیا جا سکتا ہے عدلیہ تو جواب ہی دینے کو تیار نہیں ہے مطلب ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کے علاوہ جو بھرتی ہوئی ہیں ان کی تفصیل بتا دیں تو انہوں نے اسے انکار کر دیا مطلب یہ کوئی تقدس کی بات ہو گئی ہے یہ کوئی سیکریسی والی بات ہے کہ وہ اتنی سی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے اچھا لیکن یہ چیزوں کا مسئلے کا حل نکلنا ہے اسی طرح جنرلز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ وہ بھی جواب دیں ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ مالی معاملات ہوں چاہے دیگر معاملات ہوں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے ہاں جو دیفنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں سیکریسی کا جو ایک کانسپٹ ہو سکتا ہے جو دنیا بھر میں سٹینڈر ہے وہاں تک ٹھیک ہے جو چھوٹے چھوٹے دیگر معاملات ہیں سیول سوسائیٹی کے یا اور کرمینل ایشوز ہو جو ہوں گے اس میں سیکریسی کا کیا کام ہے وہ کلیر کٹ سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے اور اس پر ہو رہا ہے امجد شویب صاحب سے مجھے خیال آتا ہے کہ رزوان رزی صاحب اور امجد شویب صاحب جنرل امجد شویب میں کیا فرق ہے اسی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر اور جس میں بلیم یہی تھا کہ وہ شاہدیداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو انہیں اٹھایا گیا رزوان رزی صاحب کو بلکہ دو مرتبہ اٹھایا گیا انہیں تو خیر خاصی پھینٹی شنٹی بھی پڑی ان کی چوٹے لگی ہیں ان کی پسلیوں میں زخم آئے اور ان کی تصاویر ہیں وہ سلاکھوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ ہوا تو ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ اداروں کے خلاف نہیں تھے وہ ان کی پلٹیکل انٹرفیرنس کے خلاف تھے رزوان رزی ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فوج اس پارٹی کی حمایت کرے یا اس کی مخالفت کرے ان کا یہ ایشو نہیں تھا جنرل امجر شیب صاحب کا یہ ایشو ہے جنرل امجر شیب صاحب کو جیل سے زیادہ ریہابلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے اور جنرل امجر شیب اکیلے نہیں ہے یہ ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہم نے بنا لیے ہیں انہیں ٹرین کیا ہے ان کا براٹ اپ جو ہوا ہے وہ شروع سے لے کر اور جو ایک مسلسل فیڈ ان ہوا ہے انہیں ایک پروپیگنڈا کہ یہ سب چور ہیں یہ سب ڈاکو ہیں یہ سب برے لوگ ہیں اور اس کا سلوشن صرف ہمارے پاس ہے یا پھر وہ مسیحہ جو ہم گھڑیں گے وہ بت جو ہم کھڑا کریں گے وہ اس کا حل ہے تو ان بچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے ویسے اور دوسرا میں تو شدید مخالف ہوں اس بات کا کہ اس طرح سے اٹھا کر ان پر تشدد کیا جائے ہم شور جنرل امجر شویب صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو رزوان رزی کے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ اے وہ ایک بڑے فوجی افسر تھے ریٹائر ہو گیا تو کیا ہوگا ایک بڑے فوجی افسر ہیں دوسرا اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے وہ کچھ ایکسٹرا نہیں کہہ رہے یہ مسلسل ایک ٹریننگ کا حصہ تھا تو وہ اس سے گزرے ہیں اور اس کا اگر سلوشن نکالنا ہے اس طرح سے چند ایک لوگوں کو سزا دے کر مسئلہ حل نہیں ہوگا بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی تو ان کا سلوشن یہی ہے کہ وہ جو ہے نا کاؤنٹر بیانیاں کاؤنٹر نیریکٹیو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ سب سے پہلی چیز اس میں ہوگی غلطی کا اطراف کہ سوری ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم یہ ایک جو بیانیاں گھڑ کے آپ کو بتا رہے تھے وہ غلط تھا مسرنڈرسٹینڈنگ تھی ان کو بتانا ہوگا کہ ان لوگوں نے غلطی کی تھی اور اس کے ٹوکن سزائے دے دے کوئی لیکن کچھ ہو تاکہ احساس ہو کہ یہ غلط ہوا تھا اے اور بی ان لوگوں سے غلط ہوا تھا اور سی آئندہ سے ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے صرف اسی صورت میں یہ مسئلہ حال ہوگا اور دوسرا ججز کے حوالے سے ایک ہی حال ہے میں تو بار بار کہتا ہوں ہر فورم پر یہ بات کرتا ہوں کہ ججز کو بھی اکاؤنٹبل ہونا چاہیے جوڈیشری کو اوورال مطلب سپریم کورٹ میں اگر بھرتیاں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اگر خرچیں ہیں وہ اس کا عدالتی پروسس سے اس کا انصاف کی فراہمی کے پروسس سے اس کے عدالتی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایڈنسٹریٹیو ایشوز ہیں وہ کلیر کٹ ہونے چاہیے صاف اور شفاف ہونے چاہیے اس میں جب بھی کوئی ایبجیکشن ہو سکتا ہے کوئی پوچھے تو اس کا جواب دینا چاہیے جس طرح ہم سیاستدان سے پوچھتے ہیں جس طرح ہم بیوروکریٹ سے پوچھتے ہیں اسی طرح سے ججز سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح سے جنرل سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے یہ جو ایمپائرز کھڑی ہو گئی ہیں یہ جو ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو وہ مینز سب کے پتا ہونے چاہیے ہیں وہ ججز کی ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑی بڑی تنخواہیں لگا دی ہیں لیکن اگر ایک ججز کا ایک پلوٹ گھر کی صورت میں پچاس لاکھ سے ستر کروڑ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا جواب اس سے مانگا جانا چاہیے اس پر آنکھیں بند کر کے پٹی بان کے کہ قانون جو ہے وہ انتھا ہوتا ہے انسان انتھے نہیں ہوتے ہیں انصاف کرنے والے قانون بنانے والے اور قانون پر عمل کرانے والے وہ انتھے نہیں ہوتے ہیں انہیں نظر آنا چاہیے ان کے کان کھلے ہونے چاہیے ان کے وہ بہرے نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح کے پالیٹیشنز اور اس طرح کے بیورکریٹس جن کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں ان سب کو کلیر کٹ پوچھا جانا چاہیے ان سب سے جواب لینا چاہیے اور جو ناکام ہو جس کی چیزیں خراب ہیں ان کو اس کے مطابق سزا ملنے چاہیے ہاں جنرل امجد شویب کو رہا کرنا چاہیے ان کا ٹھکانہ جیل نہیں ہے ان کا ٹھکانہ ریہابیلیٹیشن سینٹر ہے انہیں وہاں رکھا جائے ہوتے ہیں نا ایسے پروسس سے جب لوگ گزر جاتے ہیں کسی بڑے سانہے سے کسی خاص پروپیگنڈے یا کسی خاص عزم کے انفلنس میں رہ کر جب وہ آتے ہیں تو ان کو پھر واپس نارمل انسانی زندگی میں لانے کے لیے نارملائز کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اس پروسس سے گزرا جائے ان کی بحالی جس کو کہتے ہیں ذہنی بحالی اس پروسس سے گزرا جائے اور امجد شویب صاحب اکیلے نہیں ہیں ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے اور معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلنے چاہیے اور پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے یہ واحد حل ہے تب ہی ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے ادروایز ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑتے جھگڑتے رہیں گے آج یہ پرائم منسٹر ہے کل وہ ہوگا پھر اس کی باری ہے پھر وہ یوں کر گیا ہے اور وہ یوں نہیں کر سکا یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گے امید ہے ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم بھی ترقی کے سفر پر گامزن ہو سکیں گے شکریہ